مقبوضہ کشمیر کے سینئر حریت راہنما سید علی گلانی کے انتقال پر صدر وزیراعظم سمیت دیگر سیاسی راہنماوں کا اظہار افسوس وزیراعظم امران خان نے سماج رابطی کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ مقبوضہ کشمیر کے حریت راہنما سید علی گلانی کے انتقال کا سن کر افسوس ہوا انہوں نے اپنی تمام زندگی کشمیر کی آزاد دی اور ان کی حقوق کے لیے صرف کی صدر مملکر ڈاکٹر آریف علوی نے بھی حریت راہنما سید علی گلانی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا وفاقی وزیراعظم سابقہ وزیراعظم مقبوضہ کشمیر محبوبہ مفتی سمیت تمام سیاستانوں نے حریت راہنما کے انتقال پر گہرے غم اور دکھ کا اظہار کیا آرمی چیف کا سید علی گلانی کے انتقال پر اظہار افسوس آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی تک سید علی گلانی کا مشن جاری رہے گا سید علی گلانی کشمیر کی جدجہدِ آزادی کا استعارہ تھے علی گلانی بھارتی بربریت کے خلاف انتق جدجہد کی علامت تھے نیول چیف ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی نے بھی سید علی گلانی کے انتقال پر اظہار تازیت کیا ملک کے مختلف شہروں میں خوریت راہنما علی گلانی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی اسلامباد میں غائبانہ نماز جنازہ میں صدر مملکت عاری فلوی چیئرمن سینٹ بھی شریک ہوئے آزاد کشمیر کے وزیراعظم اور صدر نے بھی غائبانہ نماز جنازہ میں شرکت کی وزیراعظم نے سیال کوٹ خاریاں موٹروے کا سنگے بنیاد رکھ دیا وزیراعظم نے کہا کہ جو کہتے تھے ہم نے سڑکیں بنائی اور سڑکو کے نام پر ووٹ لیتے تھے ہم نے ماضی کی حکومت سے تین گناہ زیادہ سڑکیں بنائی سڑکو کی کمیشن سے لندن میں فلیٹ نہیں بنائے گئے وفاقی وزیر براہ انسانی حقوق شیری مزاری نے پارکو میں خاتن کی انٹری کے اوقات کار متعین کرنے پر پنجاب حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا سینٹ کی انسانی حقوق کمیٹری کے اجلاس میں شیری مزاری نے کہا کہ اورکو پر پابندی کے بجائے سنگل افراد کے داخلے پر پابندی لگائی جائے پارکو میں عورتوں کے لیے وقت کا تائین تاجب والی بات ہے پنجاب حکومت پابندیاں لگانے کے بجائے عورتوں کے لیے ماحول بہتر بنائے صدر عارف علوی نے آئین کے آرٹیکل نوازی کے تحت الیکشن آرڈیننس دوہزار اکیس پر دستخط کر دیئے آرڈیننس کی مدد سے الیکشن ایک دوہزار سترہ کے سیکشن بھتر میں ترمیم کی گئی آرڈیننس کے مطابق منتخیب اور اقین کو اجلاس کی پہلی نشست کے ساٹھ دن کے اندر حلب اٹھانا ہوگا آرڈیننس کے اطلاق کے چالس دن کے اندر حلب اٹھانا ہوگا سینیٹ اسمبلی یا مقامی حکومت کے لیے منتخیب اور اقین کی نشست وقت پر حلب نہ اٹھانے کی صورت میں خالی ہو جائے گی بارہ سالہ پاکستانی نجات برطانوی بچے نے سکول کی چھٹیوں میں تین لاکھ پاؤنڈ کما لیے بنیامین احمد نے میڈیا سے گفتگو کے دوران انکشاف کیا کہ سکول کی چھٹیوں کے دوران انہوں نے اتنی خطیر رقم وائڈ ویل نامی ڈیجیٹل تصویر پر مشتمیل ویب سیریز کی تیاری اور بلوکچین آنرشپ سرون پر ٹوکن کی فروخت سے حاصل کی اور میہوالی پولیس میں بڑے پیمانے پر تبادلے آرپیو سرگودہ اشفاق احمد خان نے میہوالی ریجن کے ساتھ اسے چوز کو پولیس لائن سرگودہ تبدیل کر دیا جبکہ سرگودہ ریجن کے ساتھ اسے چوز کا میہوالی پولیس لائن تبادلہ کر دیا گیا